موضوع سامین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میرا موضوع سخن ہے لواتت یعنی کہ جنس پرستی تھی جیسا کہ آج کل بہت ہی زیادہ یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ گناہ جو ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی جس کے وجہ سے ان کی قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا اور ان کی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی یہ گناہ بہت ہی بڑا گناہ ہے لیکن آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے ہمارا جو سماج ہے ہماری جو سوسائٹی ہے معاذ اللہ اس میں آج اس گناہ کو بہت ہی زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور ایک اہمیت دی جا رہی ہے یہ گناہ اگر کوئی کرتا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ زندگی گزارے عورت عورت کے ساتھ زندگی گزارے تو اس کو آج کا جو معاشرہ ہے اس کو قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو بھی معاشرے میں جگہ دی جا رہی ہے جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں کہ جو جنسی تعلقات میں حرام اور حلال تک میں تمیز نہیں کرتے ایسے لوگ انسان نہیں بلکہ ان کے اندر درندگی کی صفت موجود ہوتی ہے جو لوگ کسی کم عمر لڑکے یا مرد یا پھر ہجڑے سے بھی اپنا مو کالا کر لیتے ہیں انہیں اسلامی شریعت میں لوتی کہا جاتا ہے عام طور پر لوگ انہیں اپنی آسان زبان میں لیسبین کہتے ہیں جو کہ اکثر لوگ آج جانتے ہوں گے روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام کلبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی یہ کام یعنی مرد کا مرد کے ساتھ مباشرت کرنا شیطان مردود نے کیا وہ قوم لوت میں ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا انہیں گمراہ کر کے ان سے صحبت کروائی یہاں تک کہ قوم لوت کی یہ عادت بن گئی اب وہ عورتوں سے مباشرت کرنے کے بجائے خوبصورت مردوں کے ساتھ ہی فیلے حرام کرنے لگے جو بھی مسافر ان کی بستی میں آتا وہ اسے نہ چھوڑتے اور اپنی حوث کا نشانہ بنا لیتے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ اس فیلے بد سے توبہ کر لو بہت منع کیا لیکن انہیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا انہیں عذابِ الہی سے ڈرائیا قوم نہ مانی حتیٰ کہ حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اس قوم سے مجھے اب نجات دے قوم پر پتھروں کا عذاب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی جو بھی پتھر جس شخص پر گرتا اس پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا اور وہ اسی کو آ کر کے لگتا جس پر اس کا نام لکھا ہوتا جس سے وہ وہی ہلاک ہو جاتا اس طرح سے یہ قوم جن کی آبادی چار لاکھ کی تھی تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ حجر میں بھی بیان فرمایا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام ابو فضل قاضی آیاز اندلوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ مشایخ کرام سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ اٹھارہ شیطان ہوتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ رگانا چاہیے کہ مرد کا مرد کے ساتھ جنس پرستی کرنا عورت کا عورت کے ساتھ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ شیطان ان کاموں کے لیے ہمیں کتنا زیادہ اکساتا ہے کہ عورت کے پیچھے تو ایک لگا ہوتا ہے لیکن اگر خوبصورت نوجوان ہے تو اس کے پیچھے اس کے پیچھے اٹھارہ اٹھارہ شیطان ہوتے ہیں عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتح و رضویہ میں نقل فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ دو شیطان اور ہجڑے کے ساتھ ستر شیطان ہوتے ہیں حضرت شیخ فرید الدین اٹھار اپنی شہرہ آفاق تصنیف میں ذکر کرتے ہیں تذکرت الاولیاء میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیماک رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ آدھا کالا پڑ گیا ہے آپ سے جب اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا ایک مرتبہ دور تعلیم علمی میں یعنی جس وقت کے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا میں نے ایک خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھا تھا چنانچہ جب مرنے کے بعد مجھے جنت کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو جہنم کی طرف سے گزارا گیا اور تبھی ایک ساپ نے میرے چہرے پر کٹ لیا اور کہا کہ بس یہ ایک نظر دیکھنے کی ہی سزا ہے اور اگر کبھی تو اس لڑکے کو زیادہ توجہ سے دیکھتا تو میں تجھے اور زیادہ تکلیف پہنچاتا اس بات سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر صرف ایک نظر کسی خوبصورت لڑکے کی طرف کی گئی اگر کسی مرد نے ہی کسی مرد کو اگر گندی نگاہ سے دیکھا ہے تو اس نگاہ کے بدلے میں جب ایسا عذاب ہے تو پھر سوچنا چاہیے جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں اور ان کو جائز اور حلال سمجھ رہے ہیں اور ساتھ رہنے کو بلکل باعث فخر سمجھتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا نجانے اللہ رب العزت کیسی سزا اس کے لئے بندوں کو دے گا حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ کسی لڑکے کو چوما تو وہ پانچ سو سال دوزخ کی آگ میں جلائے جائے گا اللہ اکبر قدرت نے انسان کے بدن کے ہر حصے میں ایک خاص مقام کی قدرت رکھی ہے چنانچہ انسان کے پاخانے کے مقام میں اندر سے باہر پھیکنے کی قوت رکھی ہے اور عزلات یعنی کی گندگی جو ہے کہ کوئی چیز باہر سے اندر کی طرف نہ جانے پائے لیکن جب خلاف فطرت اس مقام میں صحبت کی جاتی ہے تو وہ نازک حصہ جو نرم اور باریک جھلی اور چھوٹی چھوٹی رگوں سے بنا ہے خلاف فطرت کبھی سمٹنے اور کبھی پھیل جانے سے زخمی ہو جاتا ہے رگیں چمکنے لگتی ہیں اور بار بار کی یہ رگڑ زخم پیدا کر دیتی ہے اور انسان مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح وہ شخص جو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے مردوں کے ساتھ اگر ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کام کی وجہ سے مردوں کو بھی نہایت نقصان پہنچتا ہے کیونکہ جو عزوے مخصوص ہے وہ نہایت ہی نرم اور نازک سی چیز ہے اور اس سخت مقام میں جانے کی وجہ سے اس میں دباؤ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آگے چل کر کے بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجروں کو شہر سے نکال دیا اور فرمایا ہجروں کو اپنی بستی سے باہر نکال دو کہ کہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر بھی عذاب نازل نہ کر دے لیکن افسوس صد افسوس کچھ لوگ شادی بیعہ بچے کی پیدائش یا کسی اور خوشی کے موقع پر ہجروں کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور پھر ان سے بےہودہ اور وہش کام کرتے ہیں ان سے ناچ اور گانا کرواتے ہیں اور بےہودہ باتیں سننا اپنی شام سمجھتے ہیں اس سے ان کے سینے فخر اور غرور سے چوڑے ہو جاتے ہیں شادیوں میں جب یہ آنے لگیں تو ظاہر ہے پھر اولاد بھی یہی کے طرح ہوگی اور میں یہاں آخری بات بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں تو پھر ان کو ایڈز کی جیسی خطرناک بیماری بھی ہو جاتی ہے اور یہ یقینی طور پر بتایا گیا ہے مشاہدہ کر کے اس بات کو بتایا گیا اور بہت ہی جلد وہ لوگ اس تکلیف کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے جائز طریقہ بنایا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو چیز جائز ہے اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات صاف صاف نظر آتی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں جو چیزیں جائز کی ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہی ہیں اور جن چیزوں سے روکا ہے جن کو حرام قرار دیا ہے ان میں ہمارا ہی نقصان ہے اور آج کل کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو موڈن خیالات کے اتنے زیادہ متوالے ہو گئے ہیں کہ انسان تو انسان مرد ہو عورت ہو یہ تو ایک الگ سی بات لوگ جانوروں سے بھی اپنا محکالہ کر لیتے ہیں قدرت نے انسان کو جس قدر قوتیں عطا فرمائی ہے ان میں سے ہر ایک کا طریقہ استعمال کا الگ الگ بتایا گیا ہے اور آج دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عالم انسانیت ترقی کی منزلوں کو تیہ کرتے ہوئے بڑے ہی کمال تک پہنچ گئی ہے دماغ کی فہم و فراس فلسفہ معقول کی نئی نئی تحقیقات کی شکلیں ہمیں ترقی کے طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے نئی نئی باتیں سوچنے اور جدید طریقہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے ذریعے سے لوگ کامیابی اور کامرانی کی طرف جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف خواہشات جو ہیں انسان کے جو نفسانی خواہشات ہیں یہی انسان کو زوال کی طرف لیتے جا رہے ہیں ایک طرف تو تعلیم اور ترقی کی وجہ سے انسان آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے اور دوسری طرف اپنی خواہشات کی وجہ سے انسان زوال کی طرف آ رہا ہے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے جانوروں سے بڑھ کر کی بھی کوئی حیوان دیکھا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرم و حیاء کے قانون کی ہر زنجیر کو توڑ ڈالا ہے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تو جانوروں کو ہی اپنی حوث کا شکار بنا لیتے ہیں اور یہ ثبوت فراہم کرتے ہیں اور ہم دیکھنے میں تو ویسے انسان ہی نظر آتے ہیں لیکن حوث اور درندگی کے معاملے میں جانوروں سے بھی بڑھ گئے ہیں عالی حضرت نے کیا ہی خوبصورت بات یہاں بیان کی ہے کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ ہی نبی کا خوف ہے نہ ہی خدا کا خوف ہے نہ ہی اس چیز کا لحاظ ہے کہ ہم انسان ہیں اور یہ جانور ہیں اللہ اکبر کتنی بڑی اور کتنی گندگی اور کتنی بری بات ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہماسی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جانور سے صحبت کرے اسے اور اس جانور دونوں کو قتل کر دو اگر کسی نے ایسا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا تو اس شخص کو بھی قتل کرو اور اس جانور کو بھی قتل کر دو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ جانور نے بھلا کیا بھی گاڑا ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا اس کا سبب تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا مگر حضور نے ایسا ہی کیا بلکہ اس جانور کا گوشت تک کھانا پسند نہیں فرمایا کیونکہ اس کے ساتھ ایک فیل حرام ہو چکا ہے ایک حرام کام اس جانور کے ساتھ کیا جا چکا ہے اسی وجہ سے اس جانور کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ کہیں کوئی غلطی سے اس جانور کو زبح کر کے اس کا گوشت استعمال میں نہ لے آئے اگر آج ہم اس حدیث پر غور کریں تو اس میں ہمیں بہت ساری حکمتیں نظر آتی ہیں غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو قتل کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا ہوگا کہ جب بھی کوئی اسے دیکھے گا تو گناہ کا منظر یاد آئے گا اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہو کہ یہ کام کس قدر قبیح اور برا ہے کہ اس کے کرنے والے کو قتل کر دیا جائے اور جس سے یہ کام کیا گیا ہے اس کو کس قدر برائی آگئی کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے اور باقی اس کے بارے میں جو بھی باتیں ہوں گی جو کہ ہمارے نبی نے ہمیں صاف طور پر ذکر نہیں فرمائی تو اللہ رب العزت کے علم میں وہ باتیں زیادہ بہتر ہیں واللہ عالم بسواب ابھی حال ہی میں جدید تحقیق نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جو مرد یا عورت جانور سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں انہیں بہت جلد ایڈز کی ناقابل تردید بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور میں جانتی ہوں کہ یہ ایسی بیماری ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج آج تک معقول علاج دریافت نہیں کیا جا سکا اور جس کو بھی یہ بیماری لگتی ہے تو پھر اس کا بچ پانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کسی نابالغ شخص نے بکری گائے بھینس یا اور کسی جانور کے ساتھ مباشرت کی تو اسے ڈاٹ ڈپٹ کر سختی سے سمجھایا جائے گا اور اگر بالغ نے ایسا کام کیا ہے تو پھر اسلامی سزا اسے دی جائے گی یعنی اس کو پھر قتل کر دیا جائے گا اور اس سزا کا افتیار بادشاہ اسلام کو ہوگا کہ وہ جانور زبح کر کے دفن کر دیا جائے اور گوشت و خال جلا دیے جائیں اور اسے پالنے کی جرت نہ کی جائے میں آگے آپ لوگوں کو عورتوں کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی کہ جس طرح سے مرد کا مرد کے ساتھ ملاب کرنا حرام ہے اسی طرح سے عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بھی حرام ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی نامحرم عورت کی طرف اور کوئی عورت کسی نامحرم مرد کی طرف نہ دیکھے اور ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اور ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑا اوڑھ کر کے نہ لیٹے اس حدیث میں ہمیں کتنی زیادہ پاکیزہ تعلیم دی گئی کہ ایک لحاف کے اندر اگر بالغ مرد ہیں تو دوسرے بالغ مرد کے ساتھ اس کو لیٹنے کی اجازت نہیں اسی طرح سے اگر کوئی بالغ عورت ہے تو بالغہ عورت کے ساتھ اس کو ایک چادر کے اندر لیٹنے کی اجازت نہیں کیونکہ جب بھی ایسا ہوگا تو ان کے درمیان میں شیطان ضرور ہوگا اور شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ تو چاہتا ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو برائیوں میں مبتلا کر دیا جائے تو قربان جائیے اس طیب امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے عورت کو عورت کے ساتھ ایک بستر پر اور ایک چادر اوڑھے آرام کرنے سے منع فرمایا اور مردوں میں جس طرح اس حرکت سے قوم لوت کی ناپاک عمل کا خطرہ ہے عورتوں میں بھی اس فتنے کا ڈر ہے اور جو نقصان دنیوی دینی مردوں کی اس ناپاک حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہی نقصان عورتوں کو بھی اس کی وجہ سے جھیلنے پڑ سکتے ہیں اب اگر کوئی اپنے ہی ہاتھوں اپنی بربادی کر رہا ہے اگر کوئی مرد مرد کے ساتھ کوئی عورت عورت کے ساتھ یا پھر مرد خود اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کرے یا کوئی عورت خود اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کرے تو جسم کی جو حالت ہے ہر صورت میں وہ تباہ ہو جانے والی ہے اور عمر بھر زندگی بھر بیکار بنا دینے والی ہے اور بعد میں پھر جب شادی کی عمر ہوگی نکاح کے لیے جب آپ کے ماں باپ اگر مرد ہے تو لڑکی ڈھونیں گے اور عورت ہے تو پھر مرد تلاش کریں گے تو اس کے بعد اگر نکاح ہو بھی گیا تو نہ ہی آپ اس کے لیے تسکین کا باعث بن سکیں گے اور نہ ہی وہ آپ کے لیے تسکین کا باعث بنے گا جس کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے پھر رشتہ بھی ختم ہو جائے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس گناہوں سے آپ نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے آپ کو اس گناہ سے نہیں روکا اور یہ کام کرتے رہے تو پھر اگر آپ عورت ہیں تو آپ کا جو مرد ہے وہ پھر غیر عورتوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور اگر مرد نے ایسی حرکت کی ہے تو پھر اس کی جو بیوی ہوگی وہ پھر غیر مردوں کی طرف مائل ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی اور ہمارے معاشرے میں ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف زینا ہی ایک ایسا کام نہیں کہ جس کے وجہ سے آمال تو برباد ہوتے ہی ہیں اور زندگیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں بلکہ لواتت بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کرنا کہ عورت اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کو برباد کرے اور مرد اپنے ہی ہاتھوں کہ ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بے شمار مقصانات چھیلنے کو ملیں گے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کے جسم پر پڑیں گی وہ تو پڑیں گی ہی اور پھر لوگوں کے تانے اور پھر آخر میں اللہ رب العزت کا دردناک عذاب آپ کا انتظار کر رہا ہوگا اگر یہ حرکت بار بار کی جائے گی تو پھر دماغ کے نسوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور گھوراہت بیچینی اور پاگلپن کے آثار پیدا ہو سکتے ہیں کی وجہ سے دل بھی کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ منی کا ایک قطرہ سو قطرے کون سے مل کر کے بنتا ہے تو جب بھی کوئی مردیا عورت اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کا منی جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ جتنے قطرے اس میں سے منی کے تھے تو پھر اس میں سے ایک قطرے کے بدلے میں سو قطرہ کون آپ نے اپنا بہا دیا جس کے وجہ سے دل کی کمزوری کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اور بے ہوشی کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں اور جب اس کام سے توبہ نہیں کی گئی اس کام سے پرہیز نہیں کیا گیا تو بہت جلد ایسا بھی وقت آئے گا کہ اس مقام پہ ایسا سخت زخم پیدا ہو جائے گا اور زہریلہ زخم پیدا ہو جائے گا کہ پھر اس کا کوئی علاج نہیں کر سکے گا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں میں بس یہاں مختصر میں اتنا ہی سمجھانا چاہوں گی کہ یہ کام اگر اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے نقصانات ہیں اسی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جو ہمارے جسم میں نقصانات ہوں گے وہ تو ہوں گے ہی آخر کار موت کے بعد ہی ہمیں اس دنیا سے پھر ہم نکل آرام پا سکتے ہیں لیکن اگر ایسا کام کر کے کوئی مرتا ہے تو پھر مرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملنے والا جب تک زندگی تھی تب تک تو زندگی میں خوب عائش اڑا لیے گناہ کر لیے اور ان گناہوں کے وجہ سے زندگی میں مسیبتیں بھی جھیلیں اور ان مسیبتوں کو جھیلتے جھیلتے جب موت آئی ہے تو پھر مرنے کے بعد جہنم کا عذاب تیار رکھا ہوا ہے شاید یہ لوگ ایسا خیال رکھتے ہوں گے کہ ان میں کوئی گناہ نہیں یہ تو معمولی سی بات ہے تو پھر سن لو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا آپس میں شہوت کے ساتھ ملنا ان کے آپس کا زنا ہے اور غور سے سنو کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ عورت عورت کے ساتھ نزدیکی کرے نہ عورت اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو خراب کرے جو عورت اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو خراب کرتی ہے وہ یقیناً زانیہ ہے زنا کرنے والی ہے یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے کہ اس گناہ کے لئے دنیا کا جو بدترین عذاب ہے وہ عذاب بھی کافی نہیں ہو سکتا اس لئے جہنم کے وہ دہکتے ہوئے انگارے اور دوزت کی وہ ڈراؤنے ڈراؤنے اور زہریلے سامپ اور بچھو ہی سزائز کے ہو سکتے ہیں جن کی تکلیف ناقابل برداشت اور انتہائی عذیتناک ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے تمام گناہوں سے محفوظ و معمون رکھے اور جو لوگ بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ گناہ کر لیا ہے تو پھر میری گزارش ہے کہ ابھی وقت ہے توبہ کر لیں اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے سبی سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر کبھی بھی آپ نے اس طرح کا کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا لیکن اگر کبھی کسی مرد کی طرف نگاہوں سے دیکھا یا کسی عورت کی طرف اس نگاہ سے دیکھا تو پھر آج ہی توبہ کر لیں ورنہ اللہ رب العزت نے ان گناہوں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ